اسلام علیکم دی اصل بات میں خوش آمدید میں ہوں فہیم بھٹی الیکشن ایک ترمیمی بل قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو چکا ہے سینٹ سے بھی اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس بل کی ترمیم کے بعد کیا ہوگا کیا حکومت کی ریزرف سیٹس واپس مل جنگی بھال ہو جنگی پاکستان طریقہ انصاف نے سپریم کورٹ میں درخواست آئے کر دی ہے سپریم کورٹ سے رجوع کر دی ہے اب اس سے پہلے جو سیاسی جنگ چل رہی تھی وہ پاکستان طریقہ انصاف اور حکومتی بنچز کے درمیان تھی بظاہر لیکن اب لگتا ایسے ہے کہ سپریم کورٹ ورسز پارلیمنٹ لور ہاؤس یا اپر ہاؤس اب یہ ہوگا اور ایسے میں یہ جنگ کون جیتے گا یہ تو وقت بتائے گا اس پہ آج ہم ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جس پہ آج ہم ڈسکسن کریں گے کہ جی وزارت خزانہ کے جو ملازمین ہیں ان کو دوہزار بائیس تئیس میں چوبیس کروڑ کا عزازیہ دیا گیا اور وہ رقم کیش میں دی گئی ملازمین کو کیش مسلی دی گئی تاکہ ٹیکس بھی نہ ڈیڈکٹ ہو اور کیوں کیا کہ آپ نے نوکری بڑی اچھی کیا سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیا سرکاری ملازمین اور افسران جو نوکری کر رہے ہیں وہ کوئی قوم پہ احسان کر رہے ہیں ان کے نوکری ہے ان کا فرض ہے اور ایسے میں مقروض ملک جو کہ سعودیہ یو اے ای چین سے ایک سال کے مزید ایکسٹینشن مانگ لی ہے اور یہ ایسی ایسے کوئی شخص کسی شخص سے ادھار لے اور ایک مہینہ پورا ہو جائے اور مہینے کی مدت کے بعد وہ دوبارہ سے جائے اور یہ بتائے کہ میرے گھر کے آراد بڑے خراب ہیں میں بڑا غریب ہوں بڑا مسکین ہوں مجھے ایک مہینے کی مولت اور دے رہے ہیں تو یہ بڑی افسوسناک کام ہے جو کہ ہماری حکومت ہماری وزارتیں کر رہی ہیں اور انکشاف اس کا ابھی ہوا ہے اس پہ ہم ڈسکرس کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی کمپنی جو ملازمین ہیں سالانہ پندرہ عرب کی مفت بجلی دی جا رہی ہے اس ملک میں جہاں پہ غریب آدمی اپنے بچے کو سکول نہیں بھیج پا رہا فیس نہیں دے پا رہا اور اچھے سکولوں سے اٹھا کر سرکاری سکولوں میں داخل کرا دی ہے چونکہ بجلی کے بل ادا کرنے ہیں خودکشیوں ہو رہی ہیں چونکہ بجلی کے بل ادا نہیں کر پا رہے تو ان معاملات پہ ہم بات کریں گے ہمارے شاہد آج موجود ہے فردوس شمیم نکوی صاحب حسن رضا پاشا صاحب اور شازیب دورانی صاحب تمام مہمانوں کو خشامدید کہتا ہوں جی پروگرام میں پاشا صاحب آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گا گفتگو گا اب یہ بتائیں کہ آپ کو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا اس کے بعد پارلیمنٹ میں ترمیم ہو گئی اور وہ پھر پاس بھی ہو گئی پھر وہ سینٹ سے بھی اپروو ہو گئی اب آپ کو ایسا لگ رہے کہ سپریم کورٹ اور لور اپر ہاؤس امن سامنا کے کھڑے ہو گئے ہیں اور ایک نئی جو ہے وہ جنگ کا آغاز ہونے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہے نئی یا پرانی یہ سلسلہ کب سے چلا آ رہا ہے اور چلتا آ رہا ہے یہ آپ دیکھیں کہ آئین پاکستان میں تمام اداروں کے اختیار کی وضاعت کر دی گئی ہے قانون بنانا امنمنٹ کرنا یہ پارلیمان کا دومین ہے اور اس کی تشریح کرنا سپریم کورٹہ پاکستان اور امپلیمنٹیشن کرنا انتظامیہ کی جو بھی اس میں تجاوز کرے گا وہاں پہ جس کی دومین میں تجاوز کیا جاتا ہے وہ پھر اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے دیکھیں جو پی ٹی آئی کی سیٹس کا کیا گیا میں بالکل تاثب کسی تاثب سے بالاتار ہو کہ صرف آئینی اور قانونی بات کرنا ہوں کہ اس میں کچھ ایسی مشکلات ضرور حائل ہو رہی ہیں اس فیصلے پر عمل درامت کرنے کی اور وہ اس طرح ہیں کہ اس کو آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آپ پاکستان نے بھی ریویو فائل کر دی ہے کہ یہ فیصلہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی چونکہ پی ٹی آئی کا سٹریکچر ان کے روح ان کے کاغذوں میں وہ نہیں ہیں اور کس طریقے سے آرٹیکل ففٹی اور آرٹیکل ون زیرو سس کو سسپینڈ کیے بغیر کس طریقے سے ہم اس کی ججمنٹ کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اب دوسری طرف دیکھا جائے تو سپریم کوٹا پاکستان نے جس تناظر میں خصوصی سرکمسٹینس کی بیسس پہ پی ٹی آئی کو جو کے پیٹیشنر بھی نہیں تھی اس کو جب سیٹس دی تو اس کو وہاں سے دیکھنا شروع کیا کہ سپریم کوٹا پاکستان کے فیصلے سے ان سے نشان لیا گیا اور تب ہی وہ ازاد کھڑے ہوئے جو ان کے کینڈیٹس تھے آل دو کہ انہوں نے اپنے فارمز میں پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی کے کینڈیٹس کے طور پر پل کیے ہوئے تھے لہٰذا پی ٹی آئی کو سیٹس دے دی جائیں گے تو یہ ساری چیزیں اب جب پی ٹی آئی کو سیٹس آپ دے رہے ہیں تو اس کی کہاں پہ وضاحت کی گئی کہ یہ تین دن کی جو نوٹفیکیشن کے بعد تین دن کے اندر فیصلہ کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا تو پندرہ دن کا مزید آپ جو ان کو سیونگ کلاس دے رہے ہیں ٹائم دے رہے ہیں تو کیا آئین میں یہ لکھا ہے آئین میں یہ نہیں لکھا آرٹیکل فیفٹی ون دیکھیں سیسٹی تھری دیکھیں اور سب سے بڑھ کے آرٹیکل ون زیرو سکس دیکھیں کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا کہ تین دن سے زائد ٹائم دیا جا سکتا ہے لیکن سپریم کورٹہ پاکستان نے چاہے وہ سپیشل سرکمسٹیسس کی بیسس پہ آکے پی ٹائی کو ممران کو پندرہ دن مزید ٹائم دیا تو یہ کانسٹیوشن میں کہیں بھی نہیں ہے یا تو یہ سنسیٹ کلاس سنسیٹ ہوگی کہ جی اس کے بعد کوئی عمل درامت نہیں کر سکتا چونکہ اس کا جو علمیہ بننا ہے نا سر آگے جا کے کہ اگر اس پہ امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے اور یہ ججمنٹ فیلڈ میں رہتی ہے تو آئندہ آنے والے الیکشنز میں اسی بنیاد پہ اسی انالوجی پہ اسی پرپوزیشن پہ وہ لوگ جنہوں نے کوئی پارٹی جائن کی ہوگی وہ اپنے فارم میں دیئے گئے پارٹی کی بیسس پہ وہ فلور کراسی کرنے میں حق بچانب ہو جائیں گے تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں میرا خیال یہ ہے کہ اس میں سپریم کورٹہ پاکستان کو جو بیجارٹی ججز ہیں موزد جائی سہبان وہ اپنی ججمنٹ آناؤنس کریں اور ریویو پیٹیشن کو ہیرنگ کے لیے لگا دیں چونکہ یہ پنگ پانگ یعنی سپریم کورٹہ پاکستان اور پارلیمان کا آپس میں چلتا رہے گا جس سے انارکی پھیلنے کا اندیش ہے ٹھیک ہے تو پاکستان صاحب یہ بتائیں گے وہ ازادہ راکین جو کہ پاکستان طریقے انصاف یا سنی اطلاعات کے ساتھ شامل نہیں ہوئے وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ شامل ہوئے ہیں تو اس کا اطلاق ان پر بھی تو ہوگا نا جی بلکل وہ کہیں گے جی کہ ہم ہماری اوپر بھی اطلاعات ہو سکتا ہے چونکہ اگر آپ ان کو دے رہے ہیں تو ان کو بھی کیوں نہیں اجازت دیتے تو یہ دیکھیں آئندہ چل کے بہت بڑے مسائل پیدا ہوں گے ہو سکتا ہے کہ جو اکثریتی فیصلہ ڈیٹیل ججمنٹ آئے تو شاید اس میں کوئی رکاوٹ رکھی گئی ہو کہ یہ ہم موجودہ الیکشن کے سپیشل سرکنسٹینسز کی وجہ سے ون ٹائم یہ پرمیشن دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آرٹیکل ٹوانٹی فائیو موجود ہوگا کہ آرٹیکل ٹوانٹی فائیو موجود ہوگا کہ کل آنے والی اسیملی میں کوئی بندہ کہے کہ میرے ساتھ کیوں ٹسکیمنیشن ہو رہی ہے وہاں پہ آپ نے ایک آسی جو ممبرز ہیں ان کو اجازت دے دی مجھے کیوں نہیں اجازت دے رہے تو یہ چیزیں بہرحال ہیں اپنی جگہ کو ٹھیک ہے پوائنٹ ڈیکن میں روح کرتا ہوں نکوی صاحب آپ کی جانب اب آپ بتائیں کہ پاکستان تیرے کے انصاف کا لائے عمل کیا ہوگا نہیں نہیں پہلے تو میں پہلے تو میں پاکستان صاحب کی بات سے ٹوٹلی ڈسیگری کرتا ہوں دیکھیں جو چیز وہ مد نظر نہیں لائے پورے اپنے آرگیومنٹ میں کہ سپریم کورٹ نے ایک بات کہی کہ جو جو اقدامات الیکشن کمیشن اور پاکستان نے لیے پاکستان تیریک کے انصاف کے خلاف وہ غیر آئی نہیں تھے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ صرف محدود کرتا تھا کہ پاکستان تیرے کے انصاف کو بلے کا نشان نہ دیا جائے کہیں اس نے نہیں کہا کہ پاکستان تیرے کے انصاف کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دیا ہے اب الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جو اقرامات لیے اس کی وجہ سے پاکستان تیرے کے انصاف کے لوگوں کو ایس ازاد کینڈیڈیٹ لڑنا پڑا پاکستان تیرے کے انصاف نے پوری کوشش کی الیکشن سے پہلے کہ وہ ایک نئی پارٹی کے نام کی تحت اپنے لوگوں کو کھڑا کرے جس کا نام پاکستان تیرے کے انصاف نظریاتی تھا یہ جتنے اقضامات پاکستان تیرے کے انصاف کے لوگوں کو لینے پڑی ہے یہ ایس اے ریاکشن ٹو انجس ٹریٹمنٹ اف الیکشن کمیشن اف پاکستان انفیر ٹریٹمنٹ اف الیکشن کمیشن اف پاکستان ہے ہم نے ان سے رائے مانگی کہ جی پاکستان تیری انصاف کے نام سے داخل کردیں انہیں کہا آپ کی پارٹی ایجزس نہیں کرتی ہے جبکہ وہ ڈی رول نہیں ہوئی تھی اس خطرے میں کہ ہم اگر استعمال کریں گے تو سیٹ نہیں ملے گی ہم نے سنی اتحاد کانسل کے نام جبکہ پی ٹی آئی این نہیں چلی تو سنی اتحاد کانسل کے اس کے اوپر ہم نے ڈالا ادھر انہیں نے دوسرا شروع کر دیا جو آئین کا حصہ نہیں ہے کہ پارلیمانی پارٹی اور پولیٹیکل پارٹی میں فرق کر دیا وہ نے کہا جب تک کوئی پارٹی الیکشن جیت کے نہیں لڑتی وہ پارلیمانی پارٹی نہیں بنتی یہ کہاں لکھا ہوا ہے اچھا نیسل صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت لیکن ایسا بیت ہوا نا کہ جب ان سے ریزرو سیٹس کے لیے لسٹ مانگیں گے الیکشن کمیشن کی جانب سے تو نہیں دی گئی نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ ایسا نہیں ہے ماضی میں کم سے کم چار پانچ اسیمیلیوں کے اندر پریسیڈنس موجود ہیں کہ اگر لسٹ شاٹ پڑ گئی ہو یا لسٹ نہ جمع کرائی گئی ہو دونوں صورتیں الیکشن کمیشن نے لوگوں کو فریش لسٹ سمجھ کرنے کی اجادت دی اس لیے وہ جو بات آپ کوٹ کریں وہ نہیں ہے ایک کیس میں مائنورٹی کی لسٹی کے پی میں منداخل کی گئی تھی دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جتنے اقضامات اور قانون کی تبدیلی کی جاری ہے کیا یہ آئین کی روح کے مطابق ہے آئین کی روح کیا کہتی ہے آئین کہتا ہے کہ جی الیکشن لڑیں گی پارٹ کیا جس پارٹی کو جتنے ووٹ پڑیں گے اس کے لحاظ سے ان کو متنازع طور پر پروپورشنیٹ بیسز پر سیٹیں مل جائیں گی اب اگر یہ بات اسٹیبلش کسی طریقے سے بھی ہو کہ حقیقتاً یہ سارے لوگوں کا تعلق ایک ہی جماعت سے تھا الیکشن سے پہلے اور یہ مجبوری کے توہیت اور الیکشن کمیشن نے ان کا ہاتھ مرورا تو انہیں یہ اقضامات کرنے پڑے تو تو نہیں پاکستان کی انصاف تو پھر جب پاکستان تریقی انصاف کو دے ون سے پتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے پارٹی کو بین نہیں کیا صرف آپ کو انتخابی نشان نہیں الورٹ کیا گیا تھا تو جب آپ پارلیمنٹ میں گئے سنی اطاق کے ساتھ کیوں شامل ہوئے آپ ایسی تھی پارٹی کیوں نہیں گئے جی دیکھیں اس کے لیے سپریم کورٹ پاکستان جواب دے اسے کہ ہم نے اس نکتے کے اوپر سپریم کورٹ کے ریجسٹری میں جا کے کیس کیا اور وہ کیس ابھی تک ہیرنگ پہ نہیں آیا لیکن سر ریزیو سیڈز کا آپ نہیں سمجھتے کہ کتاہی آپ کی جانب سے ہوئی ہے الیکشن کمیشن کو ریزیو سیڈز کے لیے آپ نے نام کی نہیں دیئے آپ کو دیکھیں میری کون کون سی کونسی کونسٹیٹیوشنل پریٹیشن سپینڈنگ ہے ہمارا الیکشن کل ادم قرار دیتے ہوئے ہمیں دوبارہ الیکشن کیا ہم نے وہ کل ادم کی ججمنٹ کو چیلنج کیا ہے میں سوال دوبارہ کر لیتا ہوں میں سپیسی بکلی چھنکہ وقت کم ہے دیکھیں ساری جی فرمائی آپ کو کمکلیٹ آپ کو کمکلیٹ نہیں بھی توفرمائی آپ کو دیکھیں کہ آپ آدھے منٹ میں جواب دے میں آدھے منٹ میں کوشش کروں گا لیکنہ مجھے وہ کل ہماری وہ پینڈنگ پڑی بھی ہے پیٹیشن الیکشن کی ہم نے اس رولنگ کو کہ فی ٹی آئی کا سیمبل لے لیا جائے اس کو چیلنج کیا وہ پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں خود سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جب پتا ہے کہ الیکشن کمیشن غلط انٹرپیٹیشن لے رہا ہے why did we not issue a directive to the الیکشن کمیشن of پاکستان don't do it محصر اب سوال پٹ کرلوں میرا سوال یہ کہ جب الیکشن کمیشن نے آپ کو انتخابی نشان اللہٹ نہیں کیا پارٹی کا سیمبل بلہ آپ کو جب نہیں ملا تو آپ کو تب کیوں نکلیر سا کہ پاکستان ترے کے انصاف کو بہن نہیں کیا گیا تب آپ نے بیسیت پارٹی ریزرف سیٹس کے لیے نام کیوں نہیں دیا آپ نے کیوں کنسیڈر اور ایزیوم کر لیا کہ ہم اب ایک پارٹی نہیں رہے تو وہ غلط ہو اور بتائی تو آپ کو جانت ہوئی نا ساری ہمارے سارے لوگوں نے پی ٹی آئی کے نام سے ٹکٹ فائل کیا انکلوڈنگ یہاں خادم آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے انہیں نے لینے سے انکار کیا الیکشن کمیشن سب میں ریزرف سیٹس کا ذکر چلیں 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 ٹھیک ہے پاشا صاحب اب اپنا معذرت دورانی صاحب یہ بتائیے کہ جو ازاد کانڈیڈیٹس یہ جو ترمیم ہوئی ہے اس کے مطابق تو جو ریٹرننگ افسر ہے اس کو افیلیشن بتانی ہے سمبل الورٹ ہونے سے پہلے تو جن کانڈیڈیٹس کو آپ لوگوں نے اپنی پارٹی میں شامل کر لیا ان کے برے میں وہ آپ کی رائے کیا ہے جی سب سے فہلے تو بہت بہت شکریہ میں شاید تو آواز کی ٹیکنکل اشیو تھا میں یہاں پہ ایک میں ایک جواب دے دوں ابھی جو نے پڑیشن سا باتا رہے تھے کہ نوہ نے جو ہے نا ایک پرٹیشن وہاں پہ داخل کی اوہاں نہیں گا تو پیمپورٹ جواب دے گی تو میں صرف آپ سے صرف ایک باقی کا ذکر کر لوں کہ جب سلمان اکرم راجہ صاحب ریپریزنٹ کر رہے تھے کبھل ٹھوزر صاحبہ کو تو وہاں پہ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ پی ٹی آئی کے رپریزنٹیٹیو ہیں یہاں پہ تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو ہم تو ایس آئی سی کی بات کرتے ہیں ہم تو جا رہے ہیں ایس آئی سی میں انہوں نے تو کبھی سنٹیس کیا ہی نہیں یہ تو پی ٹی آئی تھے انہوں نے کیسے آکے جو ہیں آپ نے آپ کو وہاں پہ افیڈیوٹ سے کہے ہیں انہوں نے بیان حلپی خدا کو حاضر نادر جان کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم تو ایس آئی سی میں شامل ہو رہے ہیں ایس آئی سی میں شامل ہونے کے بعد جو آپ ترمیم کی بات کر رہے ہیں اس میں یہی لکھا ہوا ہے آپ کے رولز میں بھی کمیشن کی رولز میں بھی یہ لکھا ہوا ہے رول نائی ٹی ٹو میں کہ آپ ایک تفہہ جب اپنی ایفیلیشن شو کر دیں گے تو اس کے بعد جو آپ جو ہوت سریڈنگ یا جب ہی ہم کہتے ہیں کہ جب لوگ یہاں سے وہاں وہ شفت ہو رہے ہوتے ہیں اس چیز کو روکنے کے لیے ہم نے یہ سرمیم دیا ہے کہ اب وہ فلور کراس نہیں کر سکیں گے اور کانسٹیوشن بہت کلیر ہے اسی اوپر یہ بات کریں جی انہوں نے ایڈیشن کیا ہے یہ بہت کلیر ہے کہ ہم نے کانسٹیوشن کو فردر الیبوریٹ کیا ہے کانسٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ ویڈن تھری ڈیز اب وہ تھری ورکنگ ڈیز بھی نہیں ہیں جیتا ہے ان کو ابھی اس دفعہ جو ان کو اسی ریلیف ملی ہے کہ جی ویڈن فیفٹین ورکنگ ڈیز کانسٹیوشن میں لکھا ہوا ہے سی دیز سی کیلنڈر ڈیز ہیں ان سین دنوں میں آپ نے اپنی ایسلیشن شو کرنی ہے تو انہوں نے تو آلریڈی ان سین دنوں میں اپنی ایسلیشن شو کرنی ہے اب میرا سوال میں دوبارہ سے دور آتا ہوں جس کا جواب ابھی تک مجھے آپ نے دورانی صاحب نہیں دیا مجھے بتائیں ان کینڈیڈٹس کے برے میں آپ کیا کہیں گے جن کی تصاویر بھی کھچیں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ پنجاب میں جنہوں نے بانوی پی ٹی اے کے نام پہ ووٹ لیا ان کی ایفیلیشن پاکستان تحریکی انصاف سے تھی لیکن ان پہ بھی آپ اس کا اطلاق ہوگا تو کیا ان کو بھی آپ ابھی اللہ حافظ کر دیں گے ان کو کہیں گے کہ جی آپ مربانی کریں فلور کروسنگ کی اب ہماری پارٹی کا حصہ نہیں ہے ہمارے الائنس کا حصہ نہیں ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے جی یہ دیکھیں کہ سب سے پہلیش کے آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے ایفیلیشن ویڈن سری ڈیز کہاں شروع کی یہ ایک سر ایفیلیشن میں اس ترمیم کا ذکر کر رہا ہوں میں یہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو اس میں جو سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کا این ایکس بی ہے وہ یہ کہتے ہیں جب سیکنڈ پوائنٹ ہے آپ نے ایفیلیشن آپ کر دییا ٹیک ہے اس کے بعد اگر وہ اینڈے پاس ڈیکلیر ہو رہا ہے اور within 3 days انہوں نے اپنی ایپیلیشن کسی پارٹی کے ساتھ شو کر دی اس کے بعد تو وہ اسی پارٹی میں نہیں سر یہاں پہ 3 days کی بات نہیں ہو رہی خیر مجھے بار بار سے بریک کا کھا جا ہے میں بریک لے لوں اور بریک سے واپسی پہ یہی سے شروع کریں گے آپ نے جو کلال کی بات کی اس پر فردہ رو کہتا ہے کہ he shall be deemed to be considered as an independent candidate جی ہاں اگر وہ independent candidate جن کے اندر اندر اپنی ایپیلیشن شو کر دیتا ہے as for the constitution وہ اس پارٹی کا حصہ سمجھا جائے اور وہ irrevocable ہوگا وہ واپس اسے نہیں لے سکتا تو سر میں یہی تو پوچھ رہا ہوں جن افراد نے اگر ان پر ان کا اطلاع کریں جن افراد نے پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کر لی پھر ان کا کیا بنے گا جنہوں نے جوائن کر دیا وہ نون کا حصہ ہیں لیکن انہوں نے تو ریٹرننگ افسر کو پارٹی سمب ان کو الیکشن کے لیے جو سمبل اللوٹ ہوا تھا اس سے پہلے تو انہوں نے نہیں بتایا تھا اپنے افیلیشن ریٹرننگ افسر کو دی تھی نا یہ تو آپ نے بھی ایمیمنٹ ہی ہے انڈیپینڈنٹ بھی کنسیڈر ہو رہے ہیں اور آفٹر انڈیپینڈنٹ کنسیڈر ہو کر رہے ہیں تو ہی بھی کنسیڈرڈ ایمیمنٹ پارٹی ٹھیک ہے چلے پوائنٹ ٹیک ہے ناظرین اب یہ بریک اپ وقت ہوا چاہتا ہے وہاں رہے ساتھ ہی رہے گا پاشا صاحب جو بھی سوال میں دورانی صاحب سے کیا تھا کیا آپ میری اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ جن افراد نے مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیا اب ان پہ بھی اگر ہم اس کا اطلاع کرتے ہیں انہوں نے تو سمبل ایلوٹ ہونے سے پہلے ایفیلیشن نہیں بتائی تھی نون لیگ کے ساتھ وہ تو بظاہر پی ٹی آئی کے نام پہ انہوں نے ووٹ لیا ان کے خلاف پی ٹی آئی کے وقت نے اتجاج بھی کیا کہ ہم نے تو بانی پی ٹی آئی کے نام پہ آپ کو ووٹ دیا ہے اب آپ نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں تو کیا ایسے افراد جو آزاد کرنی ڈیٹس ہیں جنہوں نے باقی پارٹیز میں شمولیت اختیار کی ہے یا ان کے حکومت کا حصہ ہیں کیا ان کے بھی اس کا اطلاع ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا دیکھیں وہ تو ظاہر ہے جب ایک آگئی ہے ساری ججمنٹ آگئی ہے تو سپیسیفیکلی صرف پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے حوالے سے آئی ہے کہ انہوں نے اگر فارم پہ کسی جگہ پہ لکھا ہے کہ پی ٹی آئی سے وہ کا تعلق ہے تو پھر وہ کر سکتے ہیں پارٹی جس میں وہ گئے ہیں وہ ان کو نہیں نکال سکتی اگر وہ اپنے اون پہ کرنا چاہیں اسی انالوجی کی بنیاد پہ وہ جا سکتے ہیں کہ جناب میں نے بھی وہ بڑا تھا میں غلطی سے ادھر آگئے ہوں اسی لیے تو میں گزارش کر رہا ہوں سار کہ آئندہ آنے والے الیکشنز میں فلور کراسنگ کو لیجٹیمائز قرار دیا جا رہا ہے کہ اب مجھے بتائیں اچھا آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے کہ فلور کراسنگ مزید ایزی ہو جائے گی آپ مجھے یہ بتائیں کہ فرض کر لیں ایک کانسٹیوچنسی میں تین کینڈیڈیٹس نے پی ٹی آئی کے نومینیشن پیپرز فائل کی ہیں انہوں نے لکھا کہ ہمارا تعلق پی ٹی آئی سے ہے ٹکٹ جو ہے وہ بعد میں آتا ہے نومینیشن پیپرز فائل کرنے کے بعد اور اگر کوئی جس کو ٹکٹ دیا جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے اور دوسرا کامیاب ہو جاتا ہے جو آزاد کھڑا ہے جس کو ٹکٹ نہیں ملا تو کال وہ بھی کہہ سکتا ہے کسی اور پارٹی کو جائن کر کے اور وہ پارٹی حکومت نہیں بنا سکتی تو وہ کہے گا جناب میں نے ڈیکرریشن دیا ہے آزاد بھی دوار منتخب ہوا تھا ڈیکرریشن فلاں پارٹی نے دیا اب جو ہے وہ چونکہ میرا پہلا ڈیکرریشن پی ٹی آئی کا تھا لہذا میں پی ٹی آئی میں جانا چاہتا ہوں یہ آپ نے بڑا پاشا صاحب بڑا امپورٹنٹ آپ نے ویلیڈ پوائنٹ اٹھایا ہے یعنی کہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ہر پارٹی کا کورنگ کینڈیڈیٹس جو ہے وہ بھی بڑھ جائے گا پہلے سے دو تین کینڈیڈیٹس کے تھرو وہ ایفیلیشن دلوا دیں گے اور اگر نمبر اے ہار گیا تو نمبر ٹو نمبر ٹو ہار گیا تو نمبر تھری ہاں جی یہ جناب نکوی صاحب سے بسادہ اترام کہ جب آٹھ تاریک کو الیکشن ہو گئے تو دو ایسی پارٹیاں ہم جکسٹا پوزیشن میں رکھتے ہیں جت میں سنی اطار کانسل ہے اور دوسری پاکستان تاریک کے انصاف ہیں دونوں کا سٹیٹس ایک جیسا ہے دونوں کے ٹکٹ پہ دونوں کے سمبل پہ کسی بھی امیدوار نے الیکشن میں حیثا نہیں لیا ایون دونوں کے جو چیرمین ہیں انہوں نے خود بھی الیکشن اپنی پارٹی کے سمبل پہ نہیں لڑا لیکن دونوں الیکشن کمیشن آپ پاکستان کی جو ریزیسٹر جمعاتے ہیں ان کی لسٹ میں دونوں کا نام ایکزسٹ کر رہا ہے میننگ دیر بائی کہ نہ پی ٹی آئی پہ پابندی تھی اور نہ ہی سنی اطاعت کانسل پہ ان کی چوئیس تھی انہوں نے کیوں نہیں چائز کیا پی ٹی آئی کو ٹھیک ہے میں نے یہی نکی صاحب سے میں نے یہی سوال کیا تھا اور میں اکثر یہ پاکستان طریقے کے انصاب کچھ جو ہمارے مہمان آتے ہیں ان سے میں یہ سوال کرتا ہوں اچھا یہ بتائیں کوئکلی ابھی آپ سے میں اس سوالے سے لاس سوال کرنا چاہوں گا کہ اس ٹائم ریویو پرٹیشن پاکستان بیولز پارٹی اور نون لیگ اچھا وہ ریزیر سیٹس کے حالے سے آلڑی سپریم کورٹ میں ہیں ادھر سے پارلیمنٹ اور سینٹ سے یہ جو بل ہے امنمنٹ ہے یہ پاس ہوگی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ جو ریویو پرٹیشن ہے اس کا کیا سٹیٹس ہوگا لیگل امپورٹنس سگنیفیکنس اس کی کیا رہ گئی ہے جب یہاں سے امنمنٹ پاس ہو چکی ہے دیکھیں ریویو پرٹیشن رہیں گی کیونکہ بڑی کمپلیکشنز ہیں کانسٹیٹوشنل اور لیگل آپ دیکھیں کہ آٹیکل وان ایٹی نائن اور وان نائنٹی دونوں موجود ہیں کہ سپریم کورٹہ پاکستان کا ججمنٹ فیصلہ ڈریکشن وہ تمام اداروں پر بائننگ ہے ٹھیک ہے اب دوسری طرف جو ریویو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے پہ جبکہ امنمنٹ بھی آ گئی ہے اور نظر آ رہا ہے کہ حکومت امپلیمنٹیشن نہیں کرنا چاہتی اور دوسری طرف سپریم کورٹہ پاکستان کا جو میجورٹی ججمنٹ ہے وہ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئی یعنی کہ وہ جو ڈیٹیلڈ آرڈر ہے وہ نہیں آیا تو مجھے بتائیں کہ اب کیا ہے ماں سوائے اس کے کی ریویو پیٹیشن کی ہیرنگ ہو تو اور کوئی حل مجھے سلیشن نظر نہیں آ رہا کیونکہ پارلیمان نے قانون سازی کرنی ہے اور سپریم کورٹہ پاکستان نے امپلیمنٹیشن کرانی ہے اور جو ادارے ہیں چاہے وہ الیشن کمیشن آ پاکستان ہے یا انتظامیہ ہیں وہ ان دونوں میں پھنس جانا ہے انہوں نے تو صرف اور صرف جو واحد حل ہے وہ یہ ہے کہ اونریبل ججز صاحبان جو میجارٹی والے ہیں وہ اپنی ججمنٹ کو اناؤنس کریں اور فوری طور پر ریویو پیٹیشنز لگائیں پوری سپریم کورٹ بیٹھے اور اس پہ ایک اگزاوسٹی قسم کی ججمنٹ آئے تاکہ کریلٹی آ جائے اس کے علاوہ مجھے اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے نکویس صاحب بانی پی ٹی اے نے مشروط طور پر معافی مانگنے کا اعلان کر دیا ہے نو مہ کے باقیات کے حالے سے وہ یہ کہتے ہیں سیزی ٹی وی فوٹیجز دکھائی جائیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ایک امیج ایک کامن پرسیپشن پائی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے عالی قیدت تیار ہے مذاکرات کے لیے اور وہ پرسیپشن وہ امیج اس بیان کے بعد مزید سٹرانگ ہو گئی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پولیسی ہے کیا آپ مجھے بانی چیئرمنٹ پی ٹی آئی کا کس بیان کو کس تاریخ کے کس جگہ پہ ریفر کر رہے ہیں ہی 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 نوٹ گیون کوئی ایسا سٹیٹمنٹ کے میں مشہور طور پہ معافی مانگنے کو چاہر آج بیان آیا ہے آج پورا دن ٹیلیویزن سکرین پہ بریکنی نیو شاہر دیکھیں میں آپ پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اور پاشا صاحب دونوں جو ہیں وہ کسی مقصد سے بیٹھے ہوئے جو مجھے میری سمجھ رہا ہے ان کو یہ نہیں پتا ایک مندر اب سن لے نا اب سنیں چیئرمنٹ کون تھا پی ٹی آئی کا جب ہم الیکشن لڑے خان صاحب تو نہیں تھے اسے کہ خان صاحب کنوکٹڈ تھے پاکستان کے کارگون اور آئین کے مطابق جو آدمی کنوکٹڈ ہو وہ الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا اور چیئرمنٹ کا عوضہ بھی نہیں رکھ سکتا اتنا بھی نہیں پتا پاشا صاحب کو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو دسکشن ہے نا اگر آپ ڈسگری کرتے ہیں آپ کو اپنا پوائنٹ اوگی آپ دیجئے آپ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے چیئرمنٹ نے الیکشن نہیں لڑا اس وقت کے پی ٹی آئی کے چیئرمنٹ کا نام گوھر اچھا ایک مند مجھے دیجئے گا چیئرمنٹ کا نام گوھر تھا آج بھی چیئرمنٹ کا نام گوھر ہے اور وہ الیکشن لڑا ایک مند مجھے دیجئے گا جی سر میں آتوں آپ کے جانے دوسری چیز جو سوال آپ بار بار پوچھ رہے ہیں یہ سارا قانون سادھی جو ہو رہی ہے یہ نہیں ہو رہی کہ انہیں ججئمنٹ چاہیے منہ ترمیم کرتے سپریم کورٹ کے بل کے لاؤ کا بل اور کہتے کہ جی ججئمنٹ آنے کے اتنے دن کی آؤٹر لیمٹ کے اندر ججئوں کو اپنا فیصلہ دکھنا چاہیے یہ بھی نہیں ترمیم کی قانون میں ترمیم کس قانون میں کی وہ یہ ہے جی جو پی ایم ایل این میں شامل ہو گیا آزاد اس سے کہ پی ٹی آئی کا کوئی کینڈیڈیٹ تھا ہی نہیں سب آزاد کھڑے ہوئے وہ اور جس نے لوٹا بن کے پی ایم ایل این جوائن کی اس نے اپنی چوئیس ایکسرسائز کر لی ون ٹائم ڈن یہ روکا جا رہا ہے کہ جس نے ون ٹائم ایکسرسائز کر لی اس کو سیکنڈ ٹائم نہیں ملے گی لیکن یہ وضاحت آ جائے گی جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گا میری انڈرسٹینڈنگ اس کے بارے میں یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا وہ تو اب لوٹے ہو چکے نہ ان کو ہم نے قبول کرنا ہے نہ وہ کہیں جا رہے ہیں انہیں نے روکا کیا ہے انہیں کہا کہ جی سنی اتیاد کانسل کو سیٹے نہیں ملنی چاہیے چونہی ملنی چاہیے اسے کہ یہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے تو وہ فارغ مین سوال جو رہ گیا اس کا جواب یہ ہے کہ جب انہیں سیٹیں نہیں ملیں گی تو یہ سیٹیں کم کر دی جائیں گی یا یہ سیٹیں ان کو دے دی جائیں گے جو پرپورشنیٹ کے مطابق نہیں ہے وہ کانسٹریڈیشن کی وائلیشن ہے اس کا سوال آپ جواب لینی رہے کہ یہ سیٹیں جائیں گی کس کو چلیے پی ٹی آئی کو نہیں دے رہے کیا سنی اتیاد کانسل کو دے رہے وہ بھی نہیں دے رہے تو پھر کس کو دے رہے پھر وہ یہ کریں گے جی ایو آئی کو مانریٹی سیٹیں دو دے دیں گے جب جکے جی ایو آئی کی ایک بھی سیٹ لیں گے پشاور میں ٹھیک ہے میں میں اس کا بھی جواب دے لوں گا لیکن پہلے میں چلا چاہوں درانی صاحب کی جانے کافی دیس ان کو موقع نہیں ملا پاشا صاحب میں آپ کی جانے باتوں مجھے دیجئے گا جو الیکشن والے دن جو اس وقت کے چیئرمین تھے پی ٹی آئی کے گور علی خان صاحب اور جو حامد رضا صاحب تھے سنی اتیاد کانسل کے دونوں چیئرمین تھے دونوں جو ہے وہ پی ٹی آئی اور ایس آئی سی کے سمبل پہ الیکشن نہیں لڑے ٹھیک ہے حامد رضا صاحب بھی جو ہے وہ لڑے آزاد امیدوار کے طور پہ تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دونوں کا سٹیٹس ایک جیسا تھا بانی پی ٹی آئی کا تو میں نے نام ہی نہیں لیا یہ مجھے سمجھا رہے ہیں ٹھیک ہے پونٹ ٹیک ہے میں تو بہت یہ کہہ رہا تھا کہ دونوں کا سٹیٹس ایک جیسا تھا ٹھیک ہے پونٹ ٹیک ہے میں اب درانی صاحب دونوں کا موقع دے لوں ویسے ویسے جو وائرس ان کو لاحق حاصل لاحق ہو چکا ہے ان کو اس کا ٹھیک ہے اب اسی طرح کریں جو درانی صاحب کی حکومت ہے اور ان کا تو زیادہ حق بنتا ہے کیوں درانی صاحب درانی صاحب اب آپ کی باری ہے اچھا بڑا دل رکھتے ہیں ہم سننے کی زیادہ سقت بھی رکھتے ہیں بلکہ پارلیمنٹ میں بھی کہتا ہوں کہ جو حکومتی سائیڈ ہوتی ہے وہ تو اس طرح دل بھی بڑا ہوتے سننے کے لیکن ان میں جو ہیں وہ مادہ پیدا کرنا چاہیے کہ اگر اپنی بات کہہ رہے ہیں اپنی بات کر رہے ہیں تو اگلے کی بات سننے کی بھی سکت ہوتی ہے اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو پندرہ عرب کے مفت بجلی دی جا دیا ہے سالانہ بجلی کمپنیوں کے ملازمین کو یہ فوری طور پر ختم نہیں ہو جانا چاہیے فیوری کے مہنے سے آپ لوگ حکومت میں آئے ہیں اور کتنا وقت درکار ہے اگری کرتا ہوں کچھ اوویسی نہیں جب آپ اس طرح کی کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں یہ کوئی اوورنائٹ اس طرح اگزیکٹیو ڈیسیجنٹ ہوتا نہیں کیونکہ پھر آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو ہیں نا وہ لوگ اچانک تو لوگ اچھا آپ برانے بنائیں تو میں قطع کلامی کرلوں چونکہ آپ نے کہنا ہے کہ باقیوں کو ٹائم اتنا ملے آپ فوراں سے سوال کر رہے ہیں اگر آئین میں ترمین کے لیے فوری طور پہ آپ لوگ ایک دو دن میں کر سکتے ہیں امنمنٹ لا سکتے ہیں آپ پاس بھی کرا سکتے ہیں تو اس کے لیے فوری طور پہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آئین میں کوئی ترمین دیکھی ابھی تک کیونکہ مازورت الیکشن ایکٹ میں مازورت الیکشن ایکٹ میں جہاں دوسری بات آدمی کہ اس کوئی ترمین کی ضرورت نہیں ہے اوپیسی اتنا کچھ ٹائکھولڈرز کو سب کو آن بورڈ لینا ہے اور ایک منسٹری انوالف ہے منسٹری کے کچھ لوگ اس میں انوالف ہوں نے ان لوگوں کے جو جب یہ مفتح وہ بھی کوئی ایک آرڈر تھا ایک پروسس سبکتے ہیں کہ آپ اس پروسس کو چیزوں کو ان معاملات کو ان سبکتے ہیں کیونکہ اوپیسی ایک اگریمنٹ ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کوئی اگریمنٹ کی تک نس کیا ہے آپ نے کوئی کونٹریکٹ ہے تو آپ کوئی کونٹریکٹ ایک دن کے لیے بس وہ فورس میجور کر کے آپ اسے بریچ کر دیں آپ اسے ختم کر دیں آپ اسے نل ان وائیڈ کر دیں اس کے کرنے میں کوئی پروسس ہوگا کوئی ٹائم لگے گا پروبیبیلی مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی کل پر تو ہم بھی کہیں ایک جگہ کچھ پونٹریکٹ لوگ بیٹھے ویسا جیسا جیسا دسکیشن ہو رہی تھی کہ جب پاکستان کے عام عوام جب اتنا سفر کر رہی ہے کوئی خوشی کر رہا ہے کوئی تکلیف میں ہے کوئی پین نہیں کر پا رہا اپنا تو ان لوگوں کے لیے بھی سیم لاغ شوڑ بی اپلائی ٹھیک ہے یعنی کہ آن قریب ہمیں کوئی خوش خبری ملے گی یہاں پہ بریک اپ وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہی گا گستگوہ سلسلہ بیگ جی اچھا دورانی صاحب یہ بتائیے کہ وزارت خزانہ نے اپنے ملازمین کو یہ دوزار بائیس تیس کی بات ہے جب ویڈی ایم کی حکومت تھی چوبیس کروڑ کا عزازیہ انہوں نے اپنے ملازمین نے بانٹا چوبیس کروڑ روپیا اور وہ بھی کیش دیا گیا ہے تاکہ ٹیکس نہ دینا پڑے اور جو جنرل اور پاکستان زمین کی ریپورٹ میں اس چیز کا انکشاف ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں جو جو افراد بیروکریسی سحصد دان عدد دار جو بھی ملوث تھے یہ فیصلہ کرنے میں ان کا ان کا اتصاب ہونا چاہیے اور ان کی جیبوں سے یہ پیسہ واپس لینا چاہیے اور میں آپ سے بلکل اگری کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئن ایک پیمنٹ ہوئی ہے پہلی بات کیا وہ انریرین سے کس بج میں دیئے گئے کب دیئے گئے وہ اس لیے دیئے گئے جیسے آپ کو پتہ سرکاری ملازمین کو جو کئی در فیرپیشیٹ کرنے کے لیے دو تین ماہ کی فالتو تنخواہ مل رہی تھی کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا یہ اس برد میں دیئے گئے میں چھوڑی تیس میں آپ کو کلیریٹی دیتا ہے آپ جو خیرے نا فالتو کام بھی ہوتا کیا کہ آپ کے بجٹ سیشن ہوتا ہے کیا آپ کو کچھ گھنٹے ہوتے ہیں جس میں آپ نے دن میں کام کرنا ہے لیکن اگر آپ ان گھنٹوں سے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ویسی بھی خرید جو ہے وہ آپ کو پیمنٹ کہیں یا آوریلی پیمنٹ آپ کو جانا وہ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے بجٹ سیشن ہوتا ہے آبیس ہی اس میں جو ملازمین ہیں آپ کے منسٹر فائنانس کے تو وہ اپنے جو نارمل اوقات ہیں اس سے زیادہ کام کرتے ہیں اور گھنٹ دیتی ہے لیکن اتنی بڑی اماؤنٹ اور کیا وہ کیش میں دی گئی یا نہیں دی گئی سر آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ریپورٹ ہے یہ کوئی کسی صحابی کی خبر نہیں ہے اس پر انکوائری ہونی چاہیے کہ کیوں ہوئی کیسے ہوئی اور اس میں کون فون لوگ ملوث ہیں آیا یہ کوئی اس نہ کچھ رانس ایکچلی بھی یہ جس طرح بیان کیا جا رہا ہے ویسا ہے یا اس میں بھی کوئی بڑھ چڑ کے صرف باتیں کی جا رہے ہیں یہ ایک انکوائری ہونی چاہیے نہیں سا ایگزیک ڈیمان بتاتا ہوں چاہویس کروڑ ایک لاکھ سکسی سیون ساوزن سیونی نائن روپیز اور کسی کی کوئی ملیفائیڈ انٹینشن ہے چاہے وہ گورنمنٹ سائٹ پہ ہے چاہے وہ بیروکریسی میں ہیں سب کو جو ہے وہ پینلائیز کرنا چاہیے اور وہ کوئی اس کڑی سکری صدا دیں گی چاہیے آگے بڑھتے ہیں اب یہ بتائیے کہ چین سعودیہ امراض سے جو ہم نے بارہ عرب ڈالر کا جو لیا و کرزہ اور ہمیں ایک سال کی ان سے ایکسنشن مل گئے اور انہیں کہا جی ٹھیک ہے ایک سال کے لئے مزید آپ پیسے رکھیں استعمال کریں بحصیت قوم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے لئے آج یہ شرم کا مقام نہیں ہے مجھے بیشید پاکستانی بہت افسرگی ہو رہی ہے کہ ہم ایک تو بھیکاری تو ہیں لیکن اب حالات ہی آگئیں کہ جنچہ ہم پیسہ اکاؤنٹ میں رکھنے کے لئے لیتے ہیں اور ان سے ہم دوبارہ منتے ترلے کرتے ہیں مربانی کریں جی ایک سال ہم اور ہماری حالت نہیں ہم آپ کو دے نہیں سکتے تو کوئی قوم کے لئے آس امید ہے do you think کہ ہماری حکومت موجودہ حکومت ہماری قوم کے لئے کوئی ray of hope ہے کوئی اچھا وقت آئے گا مشکلات سے ہم نکل پائیں گے بچ صاحب میں تو چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ کو یہ فیلنگ ساتھی ساتھ ہر پاکستانی کو یہ فیلنگ ہو کہ یہ ہمارا جو مہینہ ہے یہ بھی ہماری آزادی کا مہینہ ہے اس میں ہمارا ملک ہے آزاد اور یہ وقت بٹنے کا نہیں لیکن کچھ ہم سے جو ہم سے سکتا راکے شیاسی اتشار بلانے والے لوگ ہیں جو جس کی وجہ سے آپ کی ایک پولیٹیکل انسٹرنیٹی ہے ایک کنومک انسٹرنیٹی ہے جہاں آپ نے کیے فیصلہ آیا بارہ جلائے تو تو آپ کے سٹاک پر ایک سٹاک ریش پر گیا آپ کی ایک انسٹرنیٹی ہے جب بھی کچھ ملکوں آپ بنگلہ دیش کے ایگزیم پر لے لیں کیا ہو رہا ہے وہاں ایک فیچر ماں سے سیف نہیں ہے لوگوں کا انسیف ہے ہر کوئی انویسمنٹ اپنی کھینچ رہا ہے تو ان حالات میں چاہے وہ آپ کی لوکل انویسٹرز ہوں یا باہر کے انویسٹرز وہ کون جن آپ کی طرف بڑھے گا کون آ کے آپ کو جہن وہ اس طرح کے حالات میں اپنی انویسمنٹ آپ کے پاس جہن پولائیں تو آپ نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا بنگلہ دیش میں تو اس لیے ہوئے نا کیونکہ مورسی سیاست تھی دوہزار نو سے حسینہ واجب بیٹھی ہوئی تھی اپنے ان کے جو بندے تھے وہ ارجگر انہیں پوائنٹ کی ہوئے تھے منسٹری بنائی ہوئی تھی ان افراد کی سپیشل جو پاکستان کی خلاف لڑے تھے ان کو نبازا جا رہا تھا اور ان کا کوٹا تھا 30% تو نیپوٹیزم کی انتہا کر دی تھی اس لیے پھر ان کے خلاف وہاں کے سوڈنٹس کھڑے ہوئے تھے نہیں میں پٹی سا پسیز کی بات نہیں کر رہا ہوں پوسٹ اپسپور کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ ہو گیا جب انہوں نے ریزائن کر لیے اسیمبلی ماں پر انسٹریٹیز پالو کرتی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس بھی آپ دیکھیں جب بارہ جولائی کوئی فیصلہ آیا تو پھر کیونکہ ہم ایک ٹریک پہ چل رہے تھے ایک ٹھیک ہے پوائنٹ ٹیکن اچھا کوئیک ٹھیک ہے پوائنٹ ٹیکن واپس واپس اس ٹاپک پہ جاتے ہیں جو ہم ریزارف سیٹس کے بات کر رہے تھے آپ سی سوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ جو ریزارف سیٹس ہیں وہ نمبر آف الیکٹر پارلیمنٹیرینز چاہے وہ قومی کے ہیں سبائی کے ہیں اس کے حساب سے ایک ریشو ہے وہ ان کو لوٹ کیے جاتے ہیں اب آپ نہیں سمجھتے کہ جو آپ کی ریشو بنتی ہے اس سے زائد جب ملیں گے تو قانونی طور پہ تو پھر آئینی طور پہ ایتھیکلی وہ زیادتی ہو جائے گی یہ تو کچھ اور پارٹی کے ریزارف سیٹس ہیں جو کہ باقی پارٹیس پر بانٹ دی جائیں گی ایسا نہیں ہوگا کیا سب سے پہلے تو دیکھیں آپ جس سوال کر رہے ہیں ہم نے اس ٹاپک کو بلاوجہ کنٹیوز کر دیا ہے اور نو ریزن دیکھیں کانسٹیوشن اسی میں بہت کلیر ہے کہ آپ نے جو ایک پروسیجر ہے اور ہر چیز کا ایک پروسیجر ہوتا ہے اس پروسیجر میں اگر آپ کو ایک چیز مس کر جاتے ہیں تو یو مسٹر ٹرین یہ سی دی سی بات ہے اگر آپ کو ڈیڈلائن میٹ نہیں کرتے یو مسٹر ٹرین اب پروسیجر میں یہ ہے کہ جی سب سے پہلے تو آپ آپ نے اپنی لسٹ جمع کراتی ہے جو بھی کوئی پولٹیکل اگر وہ جمع کراتی نہیں ہے اب آپ کہتے ہیں کہ جی اس کے لیے پہلے آپ آپ جا کے چیٹ مانگ رہے گے جی ہمیشہ آپ کیٹیں آپ ہمیں دے دیں بھئی آپ نے تو لسٹ ہی جمع نہیں کہ آپ نے وہ پروسیجر فالو ہی نہیں کیا آپ نے کیوں فالو نہیں کیا چاہے وہ پیٹی آئی کے طرح تو پیٹی آئی جو ہے وہ اگر اگر خود اکیڈیویٹ دے کہ اپنا آپ کو عامل کیا فہلی بات میں ان ریزرف سیٹ کی بات کر رہا ہوں جو کہ آپ کے نمبر فارلیمنٹیرینز کی جو ریشو بنتی ہے اس حساب سے جو آپ کو مل رہے ہیں وہ تو مل رہے ہیں لیکن اس سے زائد جو آپ کو ملیں گے ریزرف سیٹ جی میں اسی بات سے آ رہا تھا دیکھیں پہلی بات تو آپ یہاں پر کلیر ہو گئے کہ یہ پیل 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 فیز ون وز کی جی یہ سیٹیں ان کی نہیں ہیں اور ان کی نہیں بنتی ایس پر زی پروسیجر ایس پر زی پانسٹیوشن یہ ان کی ٹھیک ہے یہ پارٹ ون ٹھیک ہے اب پارٹ ٹو یہ ہے کہ ٹھیکے ٹھیکے جائیں اب اس کی اوپر جو ہے نا وہ اگر آپ ایک اسمبلی میں جو خواتین کی ریپریزنٹیشن ہے دیکھیں آپ یہ مقصد کیا ہے خواتین کی ریزرف سیٹ سیکھنے کا ہوئی تک ہے کہ آپ کے ایک جو سسائیٹی کی ایک میجر اکھشتہ ہے ایک میجر سٹیکھولڈر ہے خواتین اور جو مائنورٹی ہیں تو ان کی بھی ایک ریپریزنٹیشن ہو وہ بھی اپنی آواز گلند کر سکیں اچھنٹی میں آگے اب آپ ان کی اگر جیٹیں کسی کو بھی نہیں دیتے یا خالی چھوڑ دیتے تو اسے بیجنس بیٹنگ لیکن سر یہ تو آئینی اور قانونی طور پہ میں اس کو تھوڑا سا اپنی ویوز کے لیے آسان کر دیتا ہوں فور انفرنس آپ کے دس ممبر الیکٹ ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی پہ ریزرف سیٹس آپ کی آئین اور قانون کے تحت بنتی ہیں تین لیکن جب پاکستان تری کے انصاف کے ریزرف سیٹس اس کو نہیں ملیں گے تو اس کے حصے کی آپ کو چھے مزید کیوں ملیں میں وہی بات پہ رہا ہوں کہ پہلی بات آپ سے خالی چھوڑ نہیں سکتے نہیں وہ تو آپ نے مینچن کر دیا ویمن خاص خواتین کی طرح ہے نا آپ ایک حق کی طرح بھرکتل بھی کر رہے ہیں کہ جی وہ ان کی ایک آواز بلند ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتی ہے وہ آج اپنے آواز بلند کرتے ہیں اپنے اپنے رائٹس کیلئے بلند کرتے ہیں اور ایسی بھی ہوئے ایک امپورٹنٹ ہسٹا ہے ہماری سسائٹی کا اب آپ ان کی اگر چیٹیں اگر آپ حالی چھوڑ دیتے ہیں تو تیجل بیسکی ویلیشن آف سیر رائٹس اب اس کا مطلب ہے کہ چاہیلنے چاہیے تو وہ جائیں گی پوائنٹ ٹیکن بک صرف ایک منٹ رہ گیا میں پاشا صاحب آپ سے جانا چاہوں گا ایسے میں مجھے کیا آپ یہ بتائیں کہ حکومت کو نئی ترمیم بھی کرنی پڑے گی جو فرمولا بناوے ریزرف سیٹس کا اس سے زائد پھر یہ کیسے حاصل کریں گے آخری منٹ بھی آپ مجھے نہیں دیں گے نکوی صاحب نکوی صاحب آپ ایڈ کر لیجئے پاشا صاحب آپ سے جواب میں بعد میں لے لوں گا کیونکہ نکوی صاحب دور پیٹھیں اور وہ پھر ناراض بھی ہو جائیں گے جی فرمائیے نکوی صاحب میں بڑا شکریہ جائیں ترمیم کر دیں نا کہ ہر تین انڈیپینڈنٹ میمبر ایک انڈیپینڈنٹ خاتون کو اپنی طرف سے نومنیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پوائنٹ ٹیکن جی پاشا صاحب اس پہ آپ کیا کہیں گے ہم اس پہ بھی کر دیں گے ایکسپٹ تب بھی ہماری خواتین آ جائیں گی ٹھیک ہے یہ نہیں کریں گے اس سے کہ اس کی بس نہیں ہے ان کیا مقصد ہی کچھ اور ہے بھائی انڈیپینڈنٹ ہر تین میمبر کو ایک عورت کو الیکٹ کرنے کا رائٹ ہے کیا وہ تین آدمی اپنے نام دے دیں ایک عورت پہ متفق ہو محقیف سر آپ کا محقیف لے لی ہے جی پاشا صاحب کویکلی وقت ختم ہو گئے دیکھیں بات یہ ہے بٹی صاحب کے آئین کے جو آرٹیکلز ہیں وہ ففٹی ون اور ون زیرو سکس ہیں اور وہ پروپرشنیٹ کی بات کرتے ہیں کہ جس نے جتنی سیٹس لیں ہیں پارٹی نے اس کو اسی تناسب کے ساتھ ریزارف سیٹس ملے گی اور آئین بلکل خاموش ہے سوالے سے کہ اگر وہ لسٹ نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سیٹس باقی پارٹیز کو جو کہ پارلیمانی پارٹیز کا درجہ حاصل کر چکی ہیں ان کو اس تناسب سے ان کو دے دی جائیں آئین میں قطعا یہ اجازت نہیں ہے جس طرح پہلے انہوں نے کوشش کی آئین میں یہ نہیں کی اجازت نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پارٹی مزید نظر فیڈز بھی لے لے جی بلکل لیں گے ٹھیک ہے جی پوائنٹ بہت شکریہ فردوس شمیم نکوی صاحب حسن رضا پاشر صاحب اور شازیب درانی صاحب ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اپنا خیال رکھیے گا کل ملا گاتے ہیں